السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چانل کوکنگ و لالے اگر آپ کے گھر میں گلے سڑک کیلے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو پھینکنے کی بلکل ضرورتی ہے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں بنانا مفنز میں جی ہاں تو آج جو آپ گلے سڑک کیلے ہیں میں ان سے بناؤں گی بنانا مفنز ان کو بلکل آپ نے ویسٹ نہیں کرنا آج کے بعد تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک وال لیا ہے سب سے پہلے ڈرائی انگریڈنس جو ہیں وہ اس میں ایٹ کریں گے یہاں پہ جائے گا ڈیٹ کپ کے قریب میدہ اس کو ہم نے چھاننا ہے ایک ون ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون جائے گا بیکنگ سوڈا کا اس میں جائے گا چچکی بار سالٹ اس میں جائے گا ون ٹی سپون سینیمن پاورڈر یعنی دارچینی پاورڈر ہے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اب اس کو آپ اچھے سے جو ہے سیف کر لیں سیفٹ کر لیں چھان لیں اس کو اچھے سے اس میں کوئی بھی لمس پر خیرہ نہ رہے گھٹلیاں نہ ہوں ٹرائی مکسچر جو ہے اس کو آپ اچھے سے جو ہے مکس کر لیں انگریڈنس کو آپس میں اور اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دیکھی یہ کھیلے ہیں جو میرے پاس ہیں اور میں ان کو یوز کروں گی میں فریش کھیلے نہیں مانگوائے جو گھر میں پڑے ہیں میں نے انہی کو یوز کیا ہے اور جتنے آپ کے کھلے کھیلے ہوں گے اتنا ہی بہترین جو ہے آپ کے مفنز بنیں گے اس سے آپ بریڈ بھی بنا سکتے ہیں تو لیفٹ آور جب بیٹر ہوگا اس سے میں بریڈ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں کھیلوں کی کنیشن کچھ ایسی ہیں 5 سے 6 عدد میرے پاس کھیلے ہیں میڈیم سائز کے اگر آپ کے جو پاس کھیلے بڑے سائز والے ہیں تو پھر آپ پانچ استعمال کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ اچھے سے آپ نے میش کرنا ہے اتنا میش کرنا ہے کہ یہ بلکل لیکویڈی فارم میں ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کچھ اس کا بیٹر بن گیا ہے اب ایک پلیٹ میں آپ اس کو نکال لیں نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی انسالٹیڈ یعنی کہ سالٹیڈ نہ ہو بلکل انسالٹیڈ آپ نے روم ٹیمپریچر پر ہاف کپ بٹر لینا ہے یعنی کہ مکھن آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جائے گی 3 فورتھ کپ جو ہے ہمارے پاس براؤن شگر ہے براؤن شگر نہیں ہے تو آپ وائٹ شگر جو گھر میں چینی پڑی ہوتی ہے آپ وہ استعمال کر لیں وہ ویسا تیز نہیں دیتی ہے اندر پر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو تو اس کو اچھے سے جو ہے آپ اس میں مکس کر لیں کہ یہ مکھن اور جو براؤن شگر ہے یہ اچھے سے آپ اس سے مکس ہو جائے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے روم ٹیمپریچر کے دو انڈے ایک انڈہ آپ ڈالیں اور اس کو مکس کریں دن اگین ایک انڈہ ڈالیں اچھا ہم نے بعد میں جو ہے اس میں بٹر ملک بھی ایڈ کرنا ہے تو بٹر ملک کا پہلے ہی میں آپ طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف کپ دودھ لیں اس میں ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ سرکہ ڈالیں اور بیس بینٹ کے لئے اس کو آپ سائٹ پہ رہتے ہیں تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے اور اس سے بٹر ملک جو ہمارا ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں دو انڈے جو ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اب یہ ایسٹر سائز کا جو بیٹر ہے وہ لیکویٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے آپ اس میں ہمیں ایڈ کر رہے ہیں یہ بٹر ملک اس کو بھی آپ اچھے سے مکس کریں اب یہاں پہ جائے گا ہاف تی سپون وانیلہ ایسنس اس سے خوشبور تیس بہت ہی اچھا آتا ہے یہ نہیں ہے تو بنانا ایسنس ہوگا وہ ایڈ کر لیں بے شک پھر جو میش کی ہوئے بنانا پڑے ہوئے ہیں آپ اس میں وہ ایڈ کر لیں آپ اور یہاں پہ اوون کو بھی پری ہیٹ کر لیا ہے ہم نے تقریباً وان ایٹی ڈگری سینٹی کریٹ پر فیسٹین ٹو ٹوینٹی منٹس کے لئے ہنجی تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے جو ہے ہم نے مکس کر لیا ہے اب جتنے بھی ڈرائب ہمارا مکسچر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بٹ سارا ایک ساتھ نہیں کرنا کیونکہ گھوٹیاں من جاتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں اور مکس کریں اور یہاں پہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اب اس کو بھی ہم مکس کرتے ہیں چلیں اب اس سے ہم ایڈ کریں گے یہ ڈرائے ہمارے پاس فروٹ چپڑے ہوتے ہیں گرمی ہوتے ہیں سب کی وہ ایڈ کریں گے جس میں کچھ کھوپ رہا ہے پدام ہے کشمش ہے اکھروٹ ہے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ون فورت کی کپ کپ قریب جو ہے ہم نے ایڈ کیا ہے چوکلیٹ چپس بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتا ہے بچوں کو بہت اچھا ہوتا ہے یہ تو انہوں بلکل آپشنل ہے بچوں کو بڑھانے کے لئے میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے یہ کپکیک کی جو ہے ٹری ہے میرے پاس میں یہاں پہ یہ یوز کر رہی ہوں اور کپکیک مولڈ جو ہے پیپر مولڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہوس کر رہی ہوں اب جتنا بھی بیٹر ہے وہ اس پہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں بیک کرتی ہوں تقریباً 15-20 منٹس کے لئے تو یہ دیکھیں الحمدللہ زبردست طریقے سے ہمارے جو موفنز ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو میں ٹری میں نکالتی ہوں موفنز کا جو بیٹر تھا وہ بچ گیا تھا تو میں نے اس سے تھوڑی سی چھوٹے سائنس میں ایک بریڈ بھی بنا لی تھی اب جتنے بھی موفنز ہیں ان کو آپ ٹری میں نکال لیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے بنانا موفنز ریڈی ہیں آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریش کرنا اس سے سارے نوٹیفیکیشنز پہلے آپ کو ملیں گی خدا حافظ